اب میں سامنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نہائیتی عدب اور اعترام کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کے خطیب خاص خطیب رگستان دناب عدلت مولانا محمد صدیق صاحب دامت پرکانت عمرہ علیہ سے نہائیتی عدب کے ساتھ میں بگارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لاکر اپنے بیانات سے ہم سب کو معجود و ممنون فرمائیں عدلت مولانا محمد صدیق صاحب امام خطیب جامہ مرشید بادرہ آپ ادھر ادھر یہ چیل پل بند کر دیں یہ کام کرنے والے ہیں یا تو ان کی کوئی نشان لگا ہے الگلے ذمہ داری دی جائے یہ جو ادھر کام کے بانے سے دائیں پائیں ہو رہے ہیں مجمع منتصد میں ہونا چاہیے کام کرنے والے جو انتظامی ہیں ان کو الگ کڑا کر دیا جائیں وہ سنبھالتے رہیں لیکن باقی تمام حضرات عدب کے ساتھ جس مجلس کے اندر اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں اس کا عدب کرنا چاہیے اور بالکل باعدب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارہ بہتالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بہتال ہے موسیقی 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 میں یہاں کے علماء کرام نوجوانان اسلام اور اس عظیم الشام اجلاس کا انقاد کرنے والے کارکنان کو دل کی گہرائیوں سے سلام اور ان کی بصیرت کو داد دیتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کو حقیقت کا وہ سرمہ نصیب ہوا ہے جو ظلمات بحر بے کرام اور جہالت کے کھٹاٹو پندیروں میں دیکھنے کا ہنر جانتی ہیں پروگرام تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں کئی جگہ جانا ہوتا ہے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو دنڈوں سے اندھیروں کو پدانے کی کوشش میں لگے ہوئے نظر آئے بعض دعاؤں سے تاریکیوں کو ہٹانا چاہ رہے تھے لیکن نوہر کے گوہر نوہر کے جوہر نوہر کے جگر میانہ روی کے خوگر کہاں ٹکی ہے ان کی نظر کہ قوم کو سراج منی اور چراغ علم کی طرف متوجہ کیا کہ یہ دو چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی میں سمجھتا ہوں یہی فطری طریقہ پیٹانا چاہا تو سراج منیر کو بھیجا اور پھر سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں رشد و ہدایت کے اجالے پھیلانے چاہے تو گار ہرا سے روشنی لے کر سب سے پہلے دار ارقم علم کا چراغ جلایا اور پھر جب اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں بہت سارے صحابہ اسے تھے کہ ابھی ان کے پاس گھر نہیں تھے گھر بار نہیں تھے اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی میذبانی میں رہ رہے تھے ان حالات میں سب سے پہلی جو فکر کی وہ یہ تھی کہ مسجد نبوی میں ایک چبوترہ بنا کر تارالصفہ یا تارالعلوم صفہ کا قیام کر کے یہ بیغام دیا یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کی پہلی ضرورت علم کو حاصل کرنا ہے اللہ نے بھی سب سے پہلی وہی جو نازل فرمائی وہ یہی تھی اقرام پڑھ اور اس کے ساتھ کلم کا ذکر کیا عبادات کا حکم بعد میں نماز کا حکم بعد میں آیا تبلیغ کا حکم بعد میں آیا کیونکہ اسلام سمجھتا ہے کہ پڑھے گا تو نمازیں صحیح ہوگی پہلے پڑھے گا تو عبادتیں صحیح ہوگی پڑھے گا تو صحیح تبلیغ کر سکے گا پڑھے بغیر کوئی کام کلم تھنگ سے نہیں کر پاؤگے اس لیے پہلے کہا اقرام پڑھ اور پھر فوراں کلم کا ذکر کیا اسلام جانتا ہے کہ کلم کی نوپ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور کلم کی طاقت پم کی طاقت سے بھی زیادہ ہے خیر یہ ہمارے مہمان خصوصی کا اس پر تفصیل سے انشاءاللہ وہ روشنی ڈالیں گے اس پر ان کا بیان ہے مجھے ایک دوسرا حکم ملا ہے سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنوں کی کچھ حلق دوں آپ کو لیکن یہ بڑا نازک موضوع ہے جیسا کہ مولانا عبدالشکور صاحب نے اشارہ کیا یہ توجہ مانگتا ہے توجہ چاہتا ہے صیرت کا موضوع ذرا نازک ہے ان لوگوں کو یہ موضوع نہیں سنایا جاتا جو بغیر پوچھے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے اور پھر یہی سوچتے رہتے ہیں کہ گھر جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا خود بھی اپنا مونڈ خراب کر کے بیٹھتے ہیں اور بولنے والوں کا بھی مونڈ آف کر دیتے ہیں اس لیے آپ سے گزائش رہے گی کہ آپ حشاش حشاش چہرہ لے کر بیٹھیں میں کوئی آپ کے پاس میں کوئی خطابت کا ہتھوڑا لے کر نہیں آیا ہوں میں آپ کے پاس میں خطابت کا کھول دستہ لے کر آیا ہوں جس میں پھول ہی پھول ہیں جس میں خشبو ہی خشبو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سیسی کا ڈھکن کھول دوں جس میں کستوری ہی کستوری ہے جس میں چمڑیلی ہے جس میں کافور ہے جس میں مشک و عمبر ہے تو پھر جو ہے مسکرا کے اپنا چہرہ رکھیں اور توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ ذکر ہمارے لئے دوستوں سعادت کی بات ہے خوش بختی اور نیک بختی کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے چند لمحات اور شب و روز کے چند وقات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائیں کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے میں شروع کرتا ہوں لیکن جو ہے یہ موضوع ایسا کہہ رہا ایک ایسا وسیع سمندر ایک ایسا پہرے بے کرہا ہے کہ جب میں اس کو شروع کرتا ہوں تو حیران اور شوشدر رہ جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں کہاں سے آغاز کروں کہاں کہاں سے گگروں کیا بیان کروں کیا چھوڑوں کیونکہ وہ تو حسن کے پیکر ہیں ممبا ہیں مہوا ہیں ملجا ہیں محبر ہیں مرکز ہیں سراپا ہیں وہ تو حسن کے قائد ہیں رہبر ہیں رہنما ہیں مقتدہ ہیں پیشوا ہیں امام ہیں سید ہیں سردار ہیں سرطاج ہیں میں جب نبی کی سیرت کے سمندر کی موجوں پہ تیرتا ہوں تو سوچوں کی موجوں میں ہی مستغرق ہو جاتا ہوں میں جب نبی کی سیرت کے بلدستے کے فولوں کی پنکھڑیوں کو سنگتا ہوں تو مہمبر و مہتر ہو جاتا ہوں میں جب نبی کی سیرت کے آسمان کے تاروں کی چمک اور دمک دیکھتا ہوں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں کہ نبی نے خود فرما دیا کون تو نبیاں و آدم بین الروح والجسد ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا اس وقت بھی میرے نور نبوت کا اعلان ہو چکا تھا وہ نبی جو زمین و زمان سے پہلے ہے وہ نبی جو مکین و مکان سے پہلے ہے وہ نبی جو تھرکی و آسمان سے پہلے ہے وہ نبی جو خور و غلمان سے پہلے ہے وہ نبی جو ہر کہکشاں سے پہلے ہے وہ نبی تو سارے جہاں سے پہلے ہے یہ صرف تخیل کی شاعری نہیں خطابت کی جادوگری نہیں یہ صرف لفاظی نہیں بلکہ میں نے دیکھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ نِيثَاقَ النَّبِيِّن عالمِ ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ نِيثَاقَ النَّبِيِّن میں اسی نبی کے چرچے نظر آئے نواروالو ایک تو آپ نے یہ شاندار اور بہترین جلسہ سجایا ہے لیکن ایک جلسہ اللہ رب عزت نے عالمِ ارواح میں کیا وہ جلسہ یعظیم شان اور اتنا نرالہ جلسہ تھا جس کے سامعین انبیاء اور خطیب خود خدا اور موجود شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمِ ارواح سے جب میں عالمِ دنیا میں آیا تو دیکھا دنیا کے ہر در و دیوار پر ہر سہرہ بازار پر ہر ممبر و نہرات پر ہر کتاب کے ورق پر ہر کلم کی نوک پر ہر زبان کی چوک پر ہر پرندے کی اڑان پر ہر پتھر کی چٹان پر ہر مشلی کی زبان پر میں نے اسی نبی کے دروت و سلام کے ترانے نظر آئے مجھے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو اتنا وسیع کیا ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے حیران ہوں کہاں سے شروع کروں لیکن میں جرد کے ساتھ کچھ باتیں کہنے چلا ہوں اس نیت سے کہ میں اس بہر بیکران کو پار تو نہیں کر سکتا شاید اس کو کوئی جملہ پسند آ جائے اور ہمارا کام بن جائے شروع کرتا ہوں ربی الاول کی نسبت سے دوستو درہ جاک کر بیٹھا بہت مختصر وقت لوں گا اور تھوڑا سا تیغرفتات چلوں گا اس لئے آپ کی جو ہے سمات چاہیے آپ کی توجہ چاہیے ربی الاول کی نسبت سے ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ربی الاول یعنی پہلی بہار ربی کے معنی بہار اول کے معنی پہلی ربی الاول پہلی بہار جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پہلی بہار آ گئی امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تین بہاریں یک جاہ ہو گئی جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بہار کا تھا اور جس موسم میں آئے وہ موسم بہار کا تھا اور خود نبی سراپا بہار بند کر تشریف لائے تو ربی الاول حضری سن کا ایک اہم سن کے میل ہے تاریخ عالم میں نمائع اور قلیدی مقام رکھتا ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے چمنستان تہر کی مرجائی ہوئی قلیاں کھل اٹھی خدا رشیدہ گلستان سر سبز و ساداب ہو گئے اور عبدی مسر و چنکہ کہ صدیوں کی کسافت لطافت سے بدل گئی ربی الاول ایک ایسی بہار جو ظلم و جبر ظلمات پہرے بیکران اور جہالت کے گھٹا توپندیروں میں دوبی ہوئی انسانیت کو حیات جاویدان حیات جاویدانی آتا کر گئی جس سے سبستان حیات جگمگا اٹھی اسی کو جگرنات آزاد نے کہا ایک ہندو شاہد ہے لیکن اس نے ربی الاول کا تو نقشہ کھنچا ہے داد دینی پڑے گی ہاں جو ہے دہندوں میں اکثر لوگ جو ہے صحیح ذہن والے ہیں یہ میڈیا سے دھوکہ مت کھا لینا نینانوے پرسل سے بھی زیادہ میرے غیر مسلم بھائی بلکل صاف ذہنیت رکھتے ہیں انہوں نے جگرنات آزاد نے جب محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلم اٹھایا اور ربی الاول کا نقشہ کھیجا تو کہتا ہے وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تحصیب کی دنیا آج روح زمین پر وہی تھا تقریب کی دنیا یہ تحقیق اور تجسس کا جہاں آج تھا بھی نانا افلاقوں کی فرق و سفرات کی دانشتی افسانہ غرض دنیا میں چاروں سن کا اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا نشان نور پون تھا اور ظلمت کا بسیرہ تھا کہ دنیا کے افق پر تفاقن سناب نور آیا جہان اپر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نظیر آیا شہن شاہی میں جس کے قدم چومی وہ فقیر آیا مبارک و زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا کہ صحابی رحم بندر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ربی الاول پہلی بہار ایک ایسی بہار آئی یوں تو اس کائنات رنگ و بھو میں کئی بہار مہکی مگر وہ خضا کی شکار ہو گئی کئی سورج ابرے اور فنا کے تھات اتر گئے کئی چاند چمکے اور کہن گئے کئی پھول کھلے اور مر جا گئے مگر ربی الاول پہلی بہار ایک ایسی بہار آئی جو ساری بہاروں پہ چھا گئی جس سے جان بہار آ گئی ایک ایسی بہار کہ غروب کی سیاہیہ اس سے آنکھیں ملانا سکی تلات و زبائی کا ایسا پیکر کہ کوئی تھند اس کے جلووں کو کہنا نہ سکی یہی ربی الاول کی بہار تھی کہ اس بہار کے آنے سے ستیوں سے دکھی تڑپتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون مل گیا کور آنکھوں کو نور اور دل کو سرور مل گیا مسترب اور پیچین روحوں کو قرار مل گیا حضور آئے تو سر یا فری نش فاگئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا کجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا خند کی شما افروزی جنو کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ ہی مل گئی آخر حضور آئے تو زروں کو نگاہ ہی مل گئی آخر ربیل اول پہلی بہار ایک ایسی بہار آئی جو ساری بہاروں پہ چھا گئی اور یہی بہار ہے جو ساری بہاروں کی مرہون منت ہے اگر اس بہار کو آنا نہیں ہوتا تو پھر کوئی اور بہار نہیں مہتی اگر یہ اس بہار کو آنا نہیں ہوتا تو نہ کلیاں مسکراتی نہ پھول کھلتے نہ پھول مہتے نہ سبز لہتے نہ انادل چہکتے نہ سبز لہتے نہ پھول مہتے نہ موٹی تمکتے نہ چاند ستارے چمکتے نہ چاند اور سورج درخشا ہوتے نہ تھے نہ جن اور انسان ہوتے نہ دھکی اور اسماء ہوتے نہ حور و غلما ہوتے نہ لوح و قلم ہوتے نہ آدم ہوتے اور نہ تم ہوتے اور نہ ہم ہوتے اکبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا یہ کن نہ ہوتا تو پھول بھول کا ترنم بھی نہ ہوتا لقش ہستی پھین ست مجھے پریشا ہوتے رخت پردوش میں ست دست و قریبہ ہوتے خیمہ افلاق میں پھر سے تشتت ہوتا بز میں توحید کے ناروں میں تردد ہوتا نہ دست جبل توحید کی خودی خواہ ہوتے نہ مزیم تیرے ذکر سے بیان باہ ہوتے تو بہار یہ وہ بہار عجیب حادث ہوئے سارے خود موہ کے بل گر پڑے کسرا کے کنگرے گر پڑے آتش قدائی فارس رج گیا دریائے ساوا خوش ہو گیا مگر سچ یہ ہے نوہر والو کہ صرف ایوان کسرا ہی نہیں بلکہ شان عجم اور شوقت رون اور عوج چین کے قسرا فلک بورس گر پڑے سنم خانوں میں خاک اڑنے لگی پتکتوں پہ مایوسی چھا گئی شیراد مجوسیت پکھر گیا نصرانیت پہ شکرات تاری ہو گئی نفرت و قدورت کے اور آن کے خیزان چھڑنے لگے اور محبت کے پھول مہکنے لگے ہدایت کی شمی چمٹ مانے لگی اور رشت و ہدایت کے اجالے پھیلنے لگے وہ صبح ربی کی سہر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے سدھیوں میں پالا وہ جس حق نے آپ سانچے میں ڈھالا وہ جس گواہیں وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا وہ حسن کی نزاکت و امرگوں کی مالا وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا وہ سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا وہ جمال معل گمال بھی نہیں چلے گا نبوت پہ تعالی اللہ تعالی نے یوں کیا ہے دوستو جس طرح جمعہ سارے جمعوں سے آلہ جس طرح شب قدر ساری راتوں سے آلہ جبریل سارے فریشنوں سے آلہ رمضان سارے مہینوں سے آلہ عالم سارے عابدوں سے آلہ قلاب سارے گھرون سے قرآن کا انداز دیکھئے یہ نہیں کائنات میں سے جب اللہ نے نبیوں کو چنا تو فرمایا استفع اور ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جان جانے و ہم ہے میرا مصطفی روح ارض و سما ہے میرا مصطفی کاملیت آدم ہے میرا مصطفی شم غار حرا ہے میرا مصطفی واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصفر نہ دیبان میں آدم و نوح براہیم و عمران سے ان اللہ استفع ہے میرا مصطفی نور پیغام وحدت میرا مصطفی روح تقویم خلقت میرا مصطفی سیز کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آگے دیکھو حکایت میرا مصطفی نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر حود و سالے کی چاہت میرا مصطفی راز رازوں میں تھے وہ خزر کے اگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفی اور جو شورہ جتنا بھی ہے اہل حسین وضوحا کی سباحت میرا مصطفی جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفی صبح سو مبارک گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی بلادت میرا مصطفی نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفی پڑھ کے قرآن کی آیت دیکھ لو ہے بشار کی وہ صورت میرا مصطفی امبیاء کی وسیعت میرا مصطفی تاجدار شریعت میرا مصطفی وہ ہے رحمت میرا مصطفی وہ ہے برکت میرا مصطفی جن کا روزہ ہے جلت میرا مصطفی اپنے خاتم کی جن پر لگا دی مہر وہ فقط کا قیامت میرا مصطفی نہیں باقی کسی کا کوئی موجزہ موجزوں کی طوال میرا مصطفی دوستو یہ اللہ نے ہمیں آئیڈیل دیا ہے اور پھر دنیا حیران ہے اور ہم سے پھوچھتی ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں یہ دنیا میں دو تین سالوں سے زیادہ شور اٹھا الگ الگ ملکوں سے اور کہیں کبھی فرانس سے اٹھا کبھی دن مارک سے اٹھا کبھی فرانس سے اٹھا کہ مسلمان جو اپنے نبی سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے میں نے کہا میں نے تو تُس نہیں پوچھا کہ تُو اپنی ماں سے پیار کیوں کرتا ہے اگر پوچھتا تو یہی کہتا کہ ماں کا رشتہ سارے رشتوں پر مقدم ہے یہ نازک رشتہ ہے اور یہ فطری تقاضی ہے اس لیے میرا یہ ایمان ہے میرا یہ دھرم ہے کہ سب سے پہلے میں ماں سے محبت کروں تو پھر مجھے بھی کہنے دے مجھے قرآن نے بتایا کہ نبی کا رشتہ مسلمانوں سے ان کی جان سے بھی پہلے ہے ان کی جان کا حق ان پر بعد میں ہے پہلے ان پر نبی کا حق ہے اور اللہ نے فرمایا اور اگر تم سنو مسلمان اگر تمہیں تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی بہن تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری تجارت تمہاری دکانے تمہارا کاروبار تمہارا گھربار تمہارے بنگلے اگر تمہیں میرے محبوب سے زیادہ پیارے پیارے لگتے ہیں تو پھر انتظار کرو میرے عذاب کا کہیں نبی نے فرمایا لا یومن واحد حتی اکونا حب الیہی والدی و ولدی و ناس یا جمعین تم اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ سے اولاد سے زیادہ سارے انسانوں سے زیادہ میرے محبوب سے پیار نہیں کرو گے اس لئے اللہ کا حکم ہے اس لئے ہم پیار کرتے ہیں تو کہتا ہے میری ماں کے مجھ پہ احسان ہے میری ماں اگر مجھے بچپن میں لڑکپن میں جب میں چھوٹا تھا اگر سردی میں چادر نے اڑاتی تو میں مر جاتا میری گندگیاں نید ہوتی تو میں مر جاتا مجھے بھی کہنے دے اگر میرے نبی کی رحمت والی چادر نہ ہوتی تو ہم بھی گناہ ہمیں مر جاتے اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم بھی گناہوں کی بدبو سے سڑ جاتے اس لیے ہمیں حق ہے اپنے آقا سے پیار کرنے کا کیوں انہیں پیار کریں یہ فطری دل کھچتا ہے انسان کی فطرت ہے انسان نے جس سے بھی پیار کیا ہے جس سے بھی انسان محبت کرتا ہے چار اور اس کا مجھ پہ احسان کیا بس یہ انسان جو ہے فدہ ہو جاتا ہے چار اسبات کی وجہ سے یا تو کوئی رشتے داری ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے یا پھر حسن کی طرف بھی انسان کھچتا ہے انسان حسن کا متلاشی ہے جہاں حسن دیکھتا ہے اچھا دل کھچتا ہے یا پھر حسن نہیں ہو کالا کلوٹا بھی ہو لیکن کوئی اگر ایسا کمال ہو کمال کی وجہ سے لوگ ان کا نام لیتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اس سے اپنا ایڈیل مانتے ہیں نوشیر ماں کو ہم نے تو نہیں دیکھا اس کے عادل انسان کی وجہ سے اس کا ہم نام لیتے ہیں کوئی بھی ہنر ہو کسی کے اندر تو اس کے تذکرے ہوتے ہیں پھر اس سے محبت کی جاتی ہے یا پھر کسی کا احسان ہوتا ہے انسان احسان کا غلام ہوتا ہے دیکھا ہوگا تھوڑی سی کسی نے چائے پھلا دی اب اس کے سامنے آئیں بھائیں شائیں کرنے لگتا ہے کہ یہ مجھے کچھری میں کام آیا تھا کھلا موقع پھر اس نے مجھے سہارا دیا تھا اب یہ چار چیزیں دیکھو میرے آقا کے اندر کتنی پائی جاتی ہیں ایک تو رشتے داری قرآن نے ثابت کر بتا دی تو کہہ سکتا ہے گردن اونچی کر کہ میرے گھر میں جو رہتی ہے یہ میرے اپا نے بتایا ہے کہ میری ماں ہے میں ایک ایس کا چھتا ہوں گردن اونچی کر کے کہ مجھے قرآن نے بتایا ہے کہ امی آئیشہ تیری ماں ہے یہ رشتہ ہے میرا نبی سے اور دوسرا انسان کسی سے اگر محبت کرتا ہے نا تو حسن کی وجہ سے نا تو پھر سارا حسن تو یہاں جمع ہے کہ کائنات حسن جب فیلی تو لا محدود تھی کائنات حسن جب فیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی حسن کو فیلاؤ تو کائنات بنتی ہے حسن کو سمیٹ تو محمد کی ذات بنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو حسینوں میں احسن جمیلوں میں اجمل کاملوں میں اکمل شریفوں میں اشرف نبیوں میں افزل حسین ناظنین مہجبین بہترین بالیقین شفیع المزلبین رحمت للعالمین راحت مراد المشتاقی سید الانبیاء والمرسلین ساقی اکوثر شافیع معشر قمر لیلت البدر برطر بالا قدر سارے رسولوں کے سرور سارے انبیاء کے افسر رہبر رہنما بدر تجا شفص زہا خیر الورا احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا حسین بنایا جب آمینہ کی نگاہ پڑی تو کہا میں نے ان سے بڑھ کے حسین نہیں دیکھا تھوڑی دیر کے بعد میں حلیمہ آتی ہے کہتی ہے آمینہ میں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا عبد المتلیب آتا ہے کہتا ہے عورتوں میں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا حالانکہ مکہ کا سردار ہوں عرق کے شہروں میں اور کہتا ہے آسمانوں سے جبری اترتا ہے اور کہتا ہے عبد المتلیب تو سردار ہے مکہ کا تو میں سردار ہوں ساری فرش دوں گا تو نے دیکھے دنیا کے چند شہر اور مجھ سے پھوچ میں نے کیا دیکھا قلب تو مشارق الارض و مغارب ہا لم على احد احسل محمد دن صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے مشرف مغرب شمال جروب حب تقلیم چودہ طبق آفا قاہ گر دیدہ ام مہر پتا ور زید ام پس یار خوب آن دیدہ ام اللہ تو چیز دی گری کہتا ہے مشرف مغرب شمال جروب آسمان زمین عرض و سما سب کچھ دیکھا لیکن محمد عربی سے پڑھ کوئی حسین نہیں دیکھا تو احسان نے کہو جبریل کسی ماں نے ایسا بچہ جنمائی نہیں تو تیری آنکھ کہاں سے دیکھے بات صرف تیری نہیں ہے میری آنکھ نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کر دیتے مرح ہوتا نا اس طور میں تو سب تو کہتا یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا یوں کہو نا کہ ایسا حسین کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا رب العالمین نے فرمایا ارے ان سے بڑھ کے حسین کوئی کہاں سے دیکھ لے گا حسین جمیل تا مو مو دتا خدا نو محمد کا پیکر بنا کر اقبال بھی بول پڑا حلق مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں کہ خدا کی دکان میں بھی اب ایسا دوسرا حسین آئینہ نہیں ہے حالانکہ وہ قادر ہے بنا سکتا ہے لیکن اس نے اپنے محبوب کو ایسی عزت دی ہے کہ اپنے محبوب سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں یہ تو عطا اللہ شاہ بخاری کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے بچوں کو ماں ہی سمارتی ہی نبی کو خدا خود سمارتا ہے بچے وہ اسکول بھیجنے سے پہلے ماں بچوں کو ماں سمارتی ہیں اور نبی کو خدا خود سمارتا ہے اگر نبی آنگ بالوں میں مانگ نیبی نکال تب بھی مانگ اپنے آنگ نکل آتی ہے آنکھوں میں شرمہ نیبی لگائیں تب بھی آنکھیں شرمگی نظر آتی ہے جسم پہ خشبو نیبی لگائیں تب بھی وجود سے خشبو آتی ہے تو یہ اتا اللہ شاہ بخاری حالانکہ انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں دیکھا نہیں میں سر بیک چھلک دینے چلا ہو اتا اللہ شاہ بخاری نے نہیں دیکھا اگر دیکھا ہوگا تو خواب میں دیکھا ہوگا زراغ ان سے پوچھو نا حسد کے نظارے جنہوں نے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا سب سے پہلے اس پہلے یار سے پوچھتے ہیں یار اس یار مزار سے پوچھتے ہیں اس یار غار سے پوچھتے ہیں اس صحیب کوثر سے پوچھتے ہیں یعنی اس ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر زراد خبر وہ کیسا تھا پیغمبر کہنے لگے میرا پیغمبر ایسا چودمی کا چاند تھا جس کے آگے تاری کیا آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی میں نے کہا عمر زراد خبر وہ کیسا تھا پیغمبر کہنے لگے میرا نبی اگر بشہ میرا نبی اگر بشہ نہ ہوتا تو قمر لیلت الپدر ہوتا یعنی چودمی کا چاند ہوتا میں نے کہا عثمان ذرا پتہ ان کی شان جو نبی آخر زمان عثمان نے کہا میرا آقا رسل کا ایسا آئینہ تھا جمال کا ایسا قرینہ تھا لطافت کا ایسا شیشہ تھا کہ ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا اوہ دن مار کر فرانس والو چہرہ یوت ملاتا تھا جیسے چودمی کا چاند چمک رہا ہو نہ ان سے پہلے کوئی میں نے ایسا حسین دیکھا نہ ان کے بعد کوئی ایسا حسین دیکھا میں نے کہا ابو حریرہ تو تو شانگری دے خاص رہا بتاو تیرا استاد کیسا تھا کہنے لگے ما رئی تو شیع احسن کہتے ہیں میں نے محمد عربی سے حسین کوئی چیز نہیں دیکھی جب چہرے پہ نگا پڑتی تھی یوں لگتا تھا کہ چہرے میں ہزاروں سورت چل رہے ہیں ہزاروں آفتاب محتاب کر رش کر رہے ہیں میں نے کہا انس ذرا بتا تو نے تو دس سال قدمت کی ہے اور قربت کے مزے اٹھے ہیں بتانا وہ تیرا آقا کیسا تھا بتا وہ ہمارا آقا کیسا تھا کہنے لگے کیا بتائیں جب بھی میں نے مسافہ کیا ہاتھوں کو رشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا اور وجود سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک اور عمبر سے زیادہ معتر ہوا کرتی تھی اور میں نے کہا می آئیشہ بتا وہ تیرا شوہر کیسا تھا وہ تیرا جوہر کیسا تھا وہ تیرا کوہر کیسا تھا کہنے لگی شمسی اب ظلو من شمس سما میرا سورج آسمانوں کے سورج سے زیادہ حسین تھا یہ آسمانوں والا سورج مغرب کے بار پروپ جاتا ہے میرا سورج میدان میں چمک رہا ہو گا کہتی ہے ایک زلیخہ کا یوسف ہے جس کو دیکھ کر انگلیاں کٹی گئی ایک میرا یوسف ہے جس دیکھ گردنے کٹوائی گئی کہتی ہی جس نے یوسف کو دیکھا انگلیوں کے دورے کٹے جس نے میرے یوسف کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے تو یہاں اگر چہرہ لے لوں صرف چہرہ تو پھر صبح ہو جائے اتنا سین میں صرف چھلک لے رہا ہوں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرے میں تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلیقہ ہے ورک آرز ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہیں کہ زو ہی کے واللائل کے بکھرے ہوئے سائے اب روحے کے کوسن شبیر قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین آج سوریہ لب صورت یا پر شاعوں میں دھولے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار بازو ہی کہ توحید کی عظمت جہاں کھول رہی ہے یہ دان یہ شیراد شبرم کے تراشے یا کون کی وادی میں تمکتے ہوئے ہیرے شرمن دا تاب لب دان پی امبر حرف بس خانی و خام بس ری ری یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ اکس مطانت ہے کہ ٹھیرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنظیر یہ آنکھ میں آنسل ہیں کہ الہام کی رمج یہ بہت مشکل اشار ہے ہم چھوڑ دیتا ہوں آپ مجمع کی ریائت کر لیتا ہوں علماء جو علماء کو مزا آ رہا ہوگا تو حسن اللہ نے دیا ہے تو پھر انسان کا دل کیوں نہیں کھچے ان سے پیار کیوں نہ کریں میمونا بنت کردم فرماتی میرے مزاد میں شرم و حیاتی میں نے کبھی نبی کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن ایک مرتبہ میری نگاہ نبی کے پاؤں کی انگلی پر پڑی میں نے کہ دنیا والو جن کے پاؤں کی انگلی اتنی طوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا صداقہ بن مالک کہتے ہیں ہی حدرت کے سفر میں جب میں نے تاقب کیا تو میری نگاہ نبی کی پڑلیوں پہ پڑی یوں لگتا تھا کہ خجور کی تازہ شاخی ہوں میں کہا کرتا ہوں صداقہ نے سوچا ہوگا کن کا تاقب پہلا جو سبب ہوتا ہے انسان رشتداری کا رشتداریوں پر سب مقدم قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ نبی رشتے میں تمہاری جان سے بھی مقدم حق رکھتے ہیں اور دوسرا حسن کی وجہ سے اگر انسان کھستا ہے تو حسن بھی یہاں تمام کر دیا گیا ہے اور دوسری اس کے اندر یہ ہنر ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے اس کے اندر یہ کمال ہے اس کے اندر یہ کاریگری ہے انسان اس کا شدائی بن جاتا ہے آؤ یہاں دیکھو سارے کمالات کا مجموعہ نظر آئیں گے مولانا نانوتوی نے فرمایا سارے جہاں کے کمالات ایک تجمہ ہیں بس سارے جہاں کے کمالات آدم کے اخلاق شیش کی معریفت نوح کی شجاعت سالے کی فساحت لوت کی حکمت تانیال کی محبت ہلیاس کا وقار یوسیٰ کا جہاد موسیٰ کی شدر یعقوب کی بشارت یوسیٰ کا حسن جمال عیسیٰ کا زہد آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا وہ سب کچھ ان کو دے دیا گیا حسن یوسیٰ تم عیسیٰ ید بیزہ داری آج خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری کہ اگر یوسیٰ حسن رکھتے ہیں اور عیسیٰ تم رکھتے ہیں اور موسیٰ عسا رکھتے ہیں تو یہ ساری صفات تو وہ تنہا رکھتے ہیں لیکن میرے محبوب یہ ساری صفات آپ یک جا رکھتے ہیں یوسیٰ اگر حسین ہیں تو میرے آقا حسین میں احسن ہیں اگر یوسیٰ جمیل ہیں تو میرے آقا جمیل میں اجمل ہیں اگر عیسیٰ کے کہنے پہ ساہے پہ قبر بول پڑتے ہیں تو تیرے میرے آقا کے اشارے پہ علماء نے یہاں نکتہ دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسا سمندر پہ مارا سمندر ٹکڑے اس وقت ہوا جب وہ اسا سمندر تک پہنچا لیکن میرے آقا کی انگلی چاند تک تو نہیں پہنچی صرف یہاں کھڑے دھرتی پہ کھڑے ہوگے اشارہ کیا اور چاند تو تھکڑے ہو گیا اس میں اشارہ تھا اے قریب تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے اے حبیق وہاں تک جہاں تو نی بھی پہنچے جہاں تو نی بھی پہنچے تو کمالات سارے کسی نے ترمیم کی اسد فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے جس کو بھی جو سعادت ملی یہی سے ملی سارے جہاں کے کمالات اک تجھ میں ہیں اور سارے جہاں کے کمالات اک تجھ سے ہیں جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے ملا صدی کو صداقت ملی تیری وجہ سے عمر کو عدالت ملی تیری وجہ سے عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے علی کو تیری وجہ سے سبزیں کو لہک ملی تیری وجہ سے موٹیوں کو چلق ملی تیری وجہ سے سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے اور جو ہے اور علماء جو بند کو عضم ملی تیری وجہ سے تبلیغی جماعت کو استقام ملی تیری وجہ سے میرے اہل حدیث کے نوجوانوں کو رفاق ملی تیری وجہ سے جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے ملا ہے تو کمالات بھی سارے یہاں ہیں کمالات کی وجہ سے اگر انسان گرویدہ ہوتا ہے تو پھر کمالات بھی سارے یہاں اکٹا ہی تو پھر مسلمان اپنے آقا سے کیوں نہیں پیار کریں اور آخری باتوں کی طرف آتا ہوں یہ چوتھا سبب انسان دیکھتا ہے احسان کہ میرے محبوب کا مجھ میں احسان کیا ہے میں کیوں اس سے پیار کروں احسان کیا ہے اگر احسان بھی دیکھو گا نا تو انسانیت کے سر پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ اس سے کوئی گن نہیں سکتا اگر میں کہہ دوں کہ احسانات خداوندی کا اگر علمان جلی ہے تو وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے مرسل بن کے آئے ساری کائنات کے لیے میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجائے سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے جب چھتی صدی عیسوی میں تشریف لائے کیا حال تھا دنیا کا انسانیت مٹنے کو تھی انسانیت نے ختم ہونے کا ارادہ کر لیا تھا اور تباہی کی کھائی میں چھلانگ لگانے کو اس کے خدم اٹھ شکے تھے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے تمہارا ہاتھ تھام لیا اور تمہارے ہاتھوں میں عقید توحید کا جام دیا اور تمہیں کلمہ حق دے کر سر اٹھا کر جینے کا حق دیا ورنہ یہ انسان سر جھکا کے جی رہا تھا بتاؤ پڑے لکھو بتاؤ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے انسان نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں لوہے میں ریسرچ کروں گا انسان نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں چاند میں ریسرچ کروں گا انسان نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ستاروں پر کمندیں ڈالوں گا اور جو ہے فضاوں کو گھور کے دیکھوں گا اور ٹیمپریشل کو قابو میں کروں گا سردی اور گرمی کے اٹھوڑنے کے حالات بناوں گا نہیں انسان سہما ہوا تھا ٹیرا ہوا تھا تباہ ہوا تھا سر گردان تھا خمیدہ گردان تھا پریشان تھا اے اس چیزوں سے متاثر کیونکہ لوہا اس کا پگوان تھا لوہا اس کا گوڈ تھا جو ہے بجلی کیسے بنائے سمندر بھدوان بنا ہوا تھا سمندر گوڑ بنا ہوا تھا سمندر خدا بنا ہوا تھا تاروں پر کیسے سوچے تاروں کی پوجا کی جاتی تھی چاند پر کیسے کوئی سوچے چاند معبود بنا ہوا تھا سورج معبود بنا ہوا تھا یہاں تک کہ انسان جو ہے اتنا چیزوں سے گرا اور تباہ ہوا تھا کہ اگر کوئی عجیب گیڑا نظر آتا تو کہتا یہ میرا خدا ہے یہ میرا فدوان ہے پھر اس کیلے کے سامنے چھپ جاتا اگر کوئی عجیب پتھر نظر آتا تو اس پتھر کے سامنے چھپ جاتا اگر کوئی عجیب ترخت نظر آتا پھر انسان اس ترخت کے آگے چھپ جاتا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے تمہارا سر بلند کیا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَم آدم کی اولاد ہم نے تمہیں سب سے زیادہ قابل تقریم بنایا ہے یہ جاند سورج ستارے سیارے زمین آسمان درخت پتھر تمہارے معبود نہیں تمہارے کمی ہیں تمہارے نوکر ہیں ان میں غور و فدر کرو اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقْتِ لَا فِي لَيْلِ وَالْنَهَرِ لَآَيَا تِلْ لِي أُولِنَ الْبَابِ کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دل کی گردش میں ہم نے اقل والوں کے بھی نشانیاں کی ہیں پھر انسان نے گردر اٹھائی لوہے میں ریسرچ کیا تم بس چلی ہے لوہے پہ ریسرچ شروع ہوئی تو کار کریش آٹ ہوئی ہے لوہے پہ انسان نے ریسرچ کی ہے پھر فلائی ٹوڑا ہے پانے پہ ریسرچ کیا ہے پھر بدلی بڑی ہے ورنہ یہ ساری چیزیں تو خدا بڑی ہوئی تھی اور انسانیت بھی تقسیم تھی انسانیت قبال میں بٹے ہوئے تھے کوئی مستقل حاکم بنا ہوا تھا کوئی مستقل محکوم تھا اور پھر جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حدیں توڑ کر تمہیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَلِ وَأُنسَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاعِ لِتَحَارُفُ اِنَّا اَكْرَبَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ اوہ انسانوں تم سب کو ہم نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے تمہیں قبائل خاندان وہ اسی لئے رکھے ہیں تاکہ تمہیں دوسرے کو پہچان سکو ورنہ بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان یا پاندانوں چاہو تم میں سے بڑا وہ ہے جس کے کرتوط اور عمال اچھے ہو اِنَّا اَكْرَبَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ اور آخری حج کے موقع پہ نبی نے فرمایا یا یوہنیس اِنَّا رَبَكُمْ وَاحِدْ وَإِنَّا عَبَاكُمْ وَاحِدْ کُلُّكُمْ مِنْ آدَمْ وَآدَمُ مِنْ تُرَا اوہ انسانوں اوہ انسانوں تمہارا ربہ بھی ایک ہے تمہارا اببہ بھی ایک ہے کمن مت کرو قبیلوں پہ کمن مت کرو پریواروں پہ ہم نے تم سب کو آدم سے نکالا ہے اور تم کمن کرنے کی چیز نہیں ہو ہم نے تمہارے بابا آدم کو مٹی سے اٹھایا ہے یہ آخری حج کے موقع پہ نبی نے اعلان کیا پھر کیا انقلاب آیا دنیا میں کیا انقلاب آیا وہ سلمان جو ایرانی تھا وہ سوہر جو رومی تھا وہ بلال جو حبشی تھا وہ عطاس جو نینوائی تھا وہ زمات جو عزدی تھا وہ ابو زر جو ایرانی تھا وہ عدی جو تائی تھا سب بھائی بھائی ہو گئے سب بھائی بھائی ہو گئے ایک فلیٹ فارم پہ کھڑا گیا اور دین اور دنیا بھی تقسیم تھی دنیا دین بھی تقسیم تھا کیونکہ کلیسہ میں دین تھا اور بازار میں دنیا تھی گلجہ میں دین تھا تو منڈی میں دنیا تھی گیان دیان دین تھا تو دکان مکان دنیا تھی آج بھی غلط فہمیاں پھائی جاتی ہیں کہ یار وہ تو دین میں نہیں ہے کیوں کہ وہ تو سیاست کریں اچھا سیاست دین کا حصہ نہیں ہے تو یہ کس نے بتا دیا نبی نے یہ اعلان کیا تقسیم ساری خدام دین دنیا کی کوئی تقسیم نہیں فرمایا سنو انسانو ساری دھرتی مسلح ہے ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اگر مزاج نبوت کے مطابق ہو تمہارا کھانا بھی دین بن سکتا ہے تمہاری سیاست بھی دین بن سکتی ہے تجارت کرو سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تو نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ تقسیم خدم کر دی دین اور دنیا کی پہلے کیا تھا اگر آپ کو دنیا دار بننا ہے تو خدا سے بغاوت ضروری تھی اور اگر خدا چاہیے تو رہبانیت ضروری تھی محمد عربی نے آکے کہا نہیں ہر دپارٹمنٹ ہر شعبے میں رہ کے جنت کم آ سکتے ہو صبح اچھ کر ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو حج عمرے کا سواب ملے گا جنت مسکرہ کے تمہارا استقبال کرے گی کسی غریب کے کام آ جاؤ تس سال کے اعتقام سے بہتر ہے اور ڈوکٹر صاحب مریض کو عیادت کی نگاہ ڈال دے بس ستر ہزار فرشتے تیرے لئے مغفرت کی دعا کریں گے وکیل صاحب ذرا فیصلہ اچھا کر دے ایک تیرا اچھا فیصلہ ساتھ سال کی عبادت سے بہتر ہے ساری دھرتی مسلح ہے ہر دپارٹمنٹ ہر شعبے میں رہ کے جنت کما سکتے ہو ساری دھرتی مسلح ہے ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اگر تم مزاج نبوت کے مطابق کرو اور دینی تعلیم دنیاوی تعلیم یہ تقسیم بھی ختم یہ ہماری اسطلح ہے یہ دینی تعلیم یہ دنیاوی تعلیم اسلام میں تعلیم میں یہ تقسیم نہیں تھی بہت سوچ کے بول رہا ہوں علماء کی موجودگی میں بڑے مسوق سے کہہ رہا ہوں اگر تقسیم تھی تو یہ تھی کہ علم نافع اور علم غیر نافع بس علم نافع اللہم انی اسئلوک علم نافع اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بک من علم لا یرفع یہ تقسیم تھی یہ تقسیم تھی دینی دنیاوی یہ اسطلاح ہماری ہے بول سکتے ہیں ناجائز کا فتوہ نہیں دے رہا ہوں لیکن ایک بات پتانے چلا ہوں یہ تقسیم نہیں تھی اگر آسمانی علم ہو بہت غور سے سننا میری بات اگر آسمانی علم ہو لیکن نفع نہ دے تو بلعم باولہ کو سسکتا ہوا کتا کہا گیا اگر آسمانی علم تھا اور علم نے فائدہ نہیں پہنچایا تو یہودی علماء کو کہا گیا کہ یہ وہ گدے ہیں جن کے اوپر بود لادار جاتا ہے اور اگر علم اصلی علوم میں سے تھا جس کو ہم دنیا بھی تعلیم اصلی علوم میں سے تھا لیکن یہ انسانیت کے لئے اگر اس میں نفع تھا تو نبی نے فرمایا اطلب العلم ولو بسین علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اور دیسین نے فرمایا یہاں پر سفر کی مشکلات مراد ہیں مسائف کا چھیلنا مراد ہے یعنی کسی بھی حال میں علم حاصل کرو لیکن بعد مہدسین اس طرف کہے ہیں کہ چین میں اس وقت ٹیکنالوجی کا علم تھا اس کی طرف وہ انسانیت کے لئے فائدہ مند تھا اس لئے نبی نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے بعض لوگ بہت صوفیت سے کہہ دیتے ہیں یہ چیزوں کا علم ہے یہ جانکاری ہے میں کہا کرتا ہوں جانکاری علم کا ترجمہ ہے جانکاری علم کا ترجمہ ہے لوگوں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا علم عربی کا ورڈ ہے جانکاری اردو کا ورڈ ہے نہیں یہ تقسیب نہیں تھی علم کہا گیا چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کی تاثیر کا علم دیا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَعَةُ لَّهَا ثُمَ عَرْدَهُمَ الْمَلَائِكَةَ بند گردی چیزوں کی تاثیر کا علم تھا اس قرآن نے علم کہا حضرت عدریس علیہ السلام نے قلم بنایا لفظ بنائے حرف بنائے ورڈ بنائے شق بنائے ان کو تنظیبی تھے وہ ان کو علم کہا گیا حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی سے چیزیں بنائی اس سے علم کہا گیا حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے تھے اس سے علم کہا گیا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِیثِ حضرت دعوت علیہ السلام صرح بناتے تھے اس سے قرآن نے علم کہا وَعَلَّمْنَا هُسَنَّةَ لَبُوسِلَّكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِن بَأْسِكُمْ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے تو اس سے علم کہا گیا اس سے علم کہا گیا حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے اس سے علم کہا گیا نوجوانوں نوجوانوں صرف حسن پہ نازمت کیا کرو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تک علم نہیں ملا صرف حسن تھا تو صرف نرے حسن کی کوئی قیمت نہیں بنتی ہے قیمت علم کی بنتی ہے حسن نے یوسف کو فسایا علم نے بچایا علم نے وہاں سے نکلوایا اور حسن نے فسایا اور جب حسن تھا علم نہیں تھا قیمت کیا لگی؟ قرآن کہتا ہے چند کھوٹے سکوں میں بکا حسن چند کھوٹے سکوں میں بکا وہ جوانوں تیری ضمیر کو چھجوڑنا چاہتا ہوں تُو نے کن چیزوں کو اپنے لیے ہنر سمجھ رکھا ہے مل ساتھ تاپیس بنا کے دے چین کو نکل ملے تیرے گھرے میں سونے کی چین میں ٹکری ہے چین کیا ملے وہ کہو تو سانس پڑائی ہے نئے پیروں کا جب گھراری سانس پڑھ دکی ارے ان چیزوں میں نہیں ہے حسن حسن تیرا علم ہے دیکھو قیمت کیا بنی جب یوسف علیہ السلام کو علم ملا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْدِيلِ الْأَحَادِيثِ پھر اس علم نے مصر کا تخت دبایا اور دھان منڈی کا منتری بنایا جیل سے نکالا اس علم نے تو اس سے علم کہا گیا ہے گیاد اکنا اسلام قرآن اور علماء اسلام نئے کبھی عصری علوم کے مخالف تھے نئے ہی نئے رہیں گے انشاءاللہ خامقہ ایک بات پر شور کی گئی ہے سوسائیٹی میں یہ علماء لوگ انگریزی کے خلاف ہیں ہم انگریزی کے خلاف نہیں ہیں ہم انگریزی کے خلاف اس کے کلچر کے خلاف ہو سکتے ہیں انگریزی زبان کے خلاف نہیں ہو سکتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں اپنے صحابہ کو کہا زید بن ثابت کو حکم دیا یہود و نصارہ کی زبان سیکھو اس وقت عبرانی سریعہ نے دی آج بھی یہود و نصارہ دنیا میں موجود ہے آج ان کی زبان انگریز ہے انگریز کو سیکھنے کے لیے میرے نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے مسلمانوں دشمن کی زبان کو سیکھو یود و نصارہ کی دشمن کی زبان کو امریکہ کی زبان کو فرانس کی زبان کو سیکھو تاکہ تم ان کو جواب دیشو اگر کوئی دن مارک میں فرانس میں نبی کے خلاف کوئی پاکواز کرے اور تو یہاں فریس بک پر مارواری میں لگا رہے کیا فرق پڑے گا اس سے اگر انہیں جواب دینا ہے انگلیش میں مہارت حاصل کرنی ہوگی حضرت عبداللہ اپنے زبیت اپنے نبی نے یہ اعلان کیا نا کیا انقلاب آیا صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو فرانسی زبان جانتے تھے صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو سندھی زبان جانتے تھے صحابہ میں ایسے لوگ تھے عبرانی اور سریعانی جانتے تھے صحابہ میں ایسے لوگ تھے حضرت عبداللہ اپنے زبیر سو زبانیں جانتے تھے دنیا کی سو زبانیں سو باشائیں حضرت جیسے الفارابی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ستر زبانیں بول لیتا تھا تو عبداللہ اپنے زبیر پوری ہنڈریک سو زبانیں جانتے تھے تو اسلام کبھی عشری علوم کا مخالف نہیں رہا ہے یاد رکھیں اس بات کو جو ہے عشری علوم کے نہ علوم مخالف ہے نہ مدارس مخالف ہے نہ اسلام مخالف ہے اسلام علم حاصل کرنے سے کسی کو کیسے روک سکتا ہے قرآن کا پہلا سبق یہی تاقرام پڑھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اسلام کا مزاج تو یہ ہے اسلام کہتا ہے کہ ماں کی کوک سے لے کر قبر کی گوت تک علم حاصل کرتے چلے جاؤ فرمایا ہر اچھی بات ہر اچھی چیز ہر اچھی حکمت مسلمان کی گم شدہ پوجی ہے کہیں سے بھی ملے وہ لے لیتا ہے اگر اصری علوم تھے لیکن انسانیت کا اگر اس میں فائدہ تھا تو صحابہ کی اولاد کو غیر مسلم کے دروازوں پر پھر دیا بدر کے قیدی پکڑے گئے نبی نے فرمایا فدیہ دو انہوں نے کہاں فدیہ نہیں دیتے نہیں ہے تو فدیہ نہیں دے سکتے تو انسار کے اور مسلمان کے دس دس بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھاؤ پڑھنا سکھاؤ اصری علوم میں فائدہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ ایوارڈوں سے نوازا اگر کوئی کسی کے پاس ہنر تھا اگر دنیا بھی کوئی ایسا علم تھا جس میں انسانیت کا بھلا تھا تو نبی نے ایوارڈ سے نوازا ایوارڈ سے نوازا ایک خاتون ہے اسلام میں حضرت رفیدہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو شروع اسلام میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرما کر مدینہ نہیں آئے اس سے پہلے یہ ایمان میں آگئی نبی کا چرچہ سن کر موسف بن عمر جب محنت کر رہے تھے مدینہ میں اس وقت یہ حضرت رفیدہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئی یہ ڈاکٹر تھی لیڈی ڈاکٹر فن نے طب کی ماہرہ اور دنیا میں نرسنگ کو ایجاد کرنے والی اگر ہے تو یہ یہی رفیدہ ہے جنہوں نے طب کا فن اپنے والد گرامی حضرت سال سے سیکھا جو وہ بھی بڑے طبیق تھے اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مدینہ میں نے کہا نا ایوارڈوں سے نوازا وہ اس طرح ہے کہ نبی کو پتہ زلا ایک خاتون ہے جو لیڈی ڈاکٹر ہے جو طب کا فن جانتی ہے طب کا ہنک جانتی ہے طب کا علم جانتی ہے تو نبی نے اس عورت کو مسجد نبوی کے سامنے اور سپیٹل بنا کے دیا کلٹ بنا کے دیا یہی عورت آگے جا کر امی آئیشہ کی بھی استاد بنی امی آئیشہ سے پوچھا جب بھانجے نے اوروائد مسعود نے کہ آپ نے یہ ڈاکٹری کہاں سے سیکھی مجھے تاجب نہیں ہوتا کہ آئیشہ کو میری خالہ کو حدیثیں کتنی یاد ہیں کیونکہ آپ کو نبی کا وہ قرب نصیب ہوا کہ جبریل کو بھی وہ نصیب نہیں ہوا مجھے تاجب نہیں ہوتا کہ میری خالہ کو اشار کتنے یاد ہیں کیونکہ میری خالہ ابو مکر صدیب کی بیٹی ہے مجھے تاجب تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب مدینے میں امی آئیشہ کی جیسی کلنک چلی ایسی کلنک کسی کے لیے چلی تو پوچھا خالہ یہ کہاں سے حاصل کیا تو کہا دو راستوں سے حاصل کیا ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں جب علیل ہوئے اور مختلفوں سے انہوں نے توائیہ بنائی تو میں نے یہ فن سیکھ لیا اور اس سے پہلے میں نے رفیدہ سے یہ علم حاصل کیا تھا یہ رفیدہ دنیا میں آج بھی اس کا نام چلتا ہے کراچی کی کراچی کی آغا خان یونیورسیٹی میں ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے رفیدہ ہندوستان ڈہلی میں خندرک یونیورسیٹی کی پراچ ایک کولیج ہے اس کا نام ہے رفیدہ آئر لینڈ میں آئر لینڈ کی یونیورسیٹی میں جب نرسنگ اسٹاپ کو کمگوں سے ایوارڈ سے نوازہ جاتا ہے تو اس ایوارڈ کا نام ہوتا ہے رفیدہ اسلمیہ یہ بہت سا پہلین میں بھی ہے بہرین کی یونیورسیٹی میں بھی جب بچوں کو عباد سے نوازہ جاتا ہے تو اس عباد کا نام بھی رفیدہ ہوتا ہے تو اسلام نے اصلی علوم کو بڑھایا ہے چڑھایا ہے اسلام اس کے مخالف نہیں ہے علماء اکرام جو ہے آپ کے حکیم ہیں طبیب ہیں قوم کی مزاج شناسی کے مطابق کبھی وہ حکم دیتے ہیں جیسے مریض ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ کھٹی چیزیں مت کھایا کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کھٹی چیزیں حرام ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تمہارے لیے نقصان دہیں علماء جس ترطیب سے کام کر رہے ہیں آپ ان پر اعتماد رکھئے ان کو کام کرنے دیجئے وہ جو ہے زمانے کی فضاء کو بھی سمجھ رہے ہیں حالات بھی ان کے سامنے ہیں ان کی جو ترطیب ہے وہ ترطیب اس کی ترطیب کاموں نے پورا خیال کی آوسری علوم کا ہر مدر صاحب یہ فکر کر رہا ہے کہ کم سے کم بارویں دسویں آٹھویں ہر مدر سے کے اندر ہو لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدر سے جو ہیں بلکل کنمٹ ہو جائیں اسکول سے یہ یہ جو ہے غلطی ہوگی یہ پھول ہوگی بڑا نقصان ہوگا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اللہ میں اقبال نے کہا تھا اوہ ہندوستانیوں ان مدارس کو انہی حالات پہ رہنے دو اگر تم نے انہی ڈسٹرب کیا ورنہ وہ حال ہوگا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اس پین میں گیا میں غرناطہ اور کرتبہ کے کھنڈرات اور الحمرہ کے نشانات کے سوا آٹھ سو سالہ دور میں حکومت کرنے کے باوجود مجھے کوئی اسلامی نشان نظر نہیں آیا ہندوستان میں جو آپ کو رونک نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو چمک نظر آ رہی ہے یہ مدارش کی برکت ہے مدارش علماء پہ بھروسہ رکھئے ان پہ اعتماد رکھئے ان کی کرتیت پہ آپ لگ بیٹ کیجئے مت خواب دیکھئے دشمن تو یہی چاہتا ہے دشمن یہی چاہتا ہے میں بلکہ صاحب بول رہا ہوں شیاسی باتیں نہیں ہیں یہ سچی اور صاحب اور شتری باتیں ہیں جو ہر چوراہے پہ کہیں جا سکتی ہیں دشمن چاہتا ہے کہ آپ وہ غلطی کر بیٹھیں جو جامعہ اظہر نے کر دی مصر کا بڑا ادارہ تھا لوگ جو ہے عراق سے ایران سے ہندوستان سے عالم بننے کے بعد وہاں پڑھنے جاتے تھے لیکن رتہ لگایا کچھ لوگوں نے دنیا بھی تعلیم دنیا بھی تعلیم دنیا بھی تعلیم آج یہ حال ہو گیا پہلی کلاس کے بچوں کو سیکس کے دست پڑھائی جا رہے ہیں یہ جو ہے علماء پہ پروسہ رکھی ہے یہ جو ہے نفس ہوا فضاء کو جانتے ہیں جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق یہ لے رہے ہیں اگر آپ نے بالکل جو ہے دینی شعبے کو کمزور کر دیا اور شرک فر 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 انگلیش بولنے لگے میری تو مطمئنہ اقبال نے کہا اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم ظلیل و خار ہوئے اگلین میں پڑا لیکن کہتا ہے کہ مسلمان ظلیل و خار اسی لیے ہے کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ رکھا ہے اس لیے ہمیں قرآن سے جڑ کے رہنا ہے قرآن سرداریاں دلاتی ہے عزتیں دلاتی ہے تو خیر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میرا یہی پیغام ہے نہ اسلام نہ علماء اسلام نہ مدارس عشری علوم کے مخالف نہیں ہیں ہم اپنی ترقیب سے کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی ڈسٹرک نہ کرے ہماری بڑی اچھدار خود خود چورہوں پہ بیٹھ کے یوں مت دیا کرو کہ مدرسوں سے کتے ڈوکٹر اور انجینئر بن کے نکلے تو میں بھی پوچھو کہ کالیجوں سے کتنے مفتی اور کاری بن کے نکلے یہ کوئی سوال ہے علماء مدارس کام کر رہے اپنا اور ریٹھ میں آپ نے دیکھ لیا مدارس کا ریزلٹ یہ اس ترقیب پہ چل رہے ہیں جتنی ضرورت ہے لے رہی ہیں لیکن آپ علماء پہ اعتماد رکھئے یہ جو ہے اسی نظم پہ آنا چاہتے ہیں اسلام میں تعلیم میں تقسیم یہ نہیں ہے دینی دنیاوی تعلیم تقسیم نہیں ہے اتنی بات ضرور کہوں گا کہ یہ جتنے بھی اثر علوم ہیں یہ جسم کے لیے ہے اور قرآن اور حدیث کا علم روح کے لیے ہے جسم سواری ہے تو روح سوار ہے سواری بہترین ہونے چاہیے تو سوار اس سے بہتر ہونا چاہیے بس میرا یہی کہنا ہے کہ دنیا کی تعلیم آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا جب اسکول جاتا ہے تو اسکول کی ساری کتابیں اس کے بیگ میں ہوتی ہیں اور بیگ پیچھے لٹکا رہتا ہے اور بچہ جب مدر سے جاتا ہے اگر چھوٹا سا نورانی قائدہ بھی ہو تو اس کو سینے سے لگا چلتا ہے یہی ترتیب ہے کہ یہ علم جب انسان تو دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف جائے گا یہ سارا علم پیچھے رہ جائے گا قرآن کا علم آگے پڑھ کہ تجھے قبر میں کام دے گا حسر میں کام دے گا بلکہ میں نے حدیثوں میں دیکھا کہ جنت کے مارکیٹ میں بھی علم کی ضرورت پڑ گئے جو اللہ نے سوال کیا کیا چیز رہ گئی کوئی نہیں بتا سکا علم بولیں گے کہ خدا کا دیتار رہ گیا اس لیے دوستو یہ تمہارے محسن ہیں تو پیدا ہوا ازاند مولوی بیمار ہو کلام پڑھے مولوی تیرا نکاح ہو مولوی اور تو مر جائے جنازہ پڑے مولوی اور پھر بھی تو بکے ہائے ہائے مولوی چورا پہ بیٹھ کہ یہ ناکام قوم ہے یہ کتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے یہ چرچائیں کرنے سے بہتر یہ تھا میرے مسلم نوجوان ہو علماء پہ انگلیاں اٹھانے کے بجائے تم خود آگے بڑھ کے اپنے پرامیٹ سکول اور کولیج قائم کرو ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہے تاکہ ہمارے نوجوان تعلیم میں مسلمان پیچھے نہ رہے ہم چاہتے ہیں جس طرح عالم بننا فرض کفایہ ہے ایسے ہی ڈاکٹر بننا بھی فرض کفایہ ہے انجینئر بننا بھی بس یہ آخری بات ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا میرے محف میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا انسانوں کے لئے رحمت میرا نبی جانوروں کے لئے بھی رحمت ہرنی آکے شکایت کرتی ہے اونٹ آکے شکایت کرتا ہے نبی نے ان کو حق دلایا میرا نبی چانوروں کے لئے رحمت بن کے آیا میرا نبی پرندوں کے لئے رحمت بن کے آیا عبداللہ ابنے مسعود کہتے ہم نے چڑیا کے بچے پکڑے نبی نے فرمایا چھوڑو اس کی ماں بچاری پریشان ہو رہی ہے میرا نبی پرندوں کے لئے رحمت بن کے آیا میرا نبی چونٹیوں کے لئے رحمت بن کے آیا فرمایا چونٹی کو مت جلا کرو کہتے ہم نے جلا ڈالی نبی نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے صرف گوٹ کو ہے صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں اور کہا کہ اپنے پشاپ کی دھار میں چونٹی کو غرق مت کیا کرو میرا نبی چونٹیوں کے رحمت بن کے آیا نہ تو کہا گر سارے انسانوں کے لئے یہودیوں کے لئے عیسائیوں کے لئے غیر مسلموں کے لئے میرا نبی رحمت بن کے آیا یہودی کا جنادہ دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے کسی نے کہا یہ تو دشمن کا جنادہ ہے یہ تو اسلام کا دشمن تھا آپ اس کے سے بچ جاتا میرا نبی یہودیوں کے لئے رحمت بن کے آیا میرا نبی عیسائیوں کے لئے رحمت بن کے آیا عیسائیوں کا وفد آیا نبی نے مسجد نبوی میں ٹھیرایا آئے مسلمانوں تم تو مسجد دھو دیتے ہو مسلمان کے آنے سے کہ مسجد نا پاک ہوگی تو لیکن نبی نے عیسائیوں کو مسجد نبوی کے اندر ٹھیرایا اندر ٹھیرایا اور وہ کہنے لگے اثر کے وقائتیں وہ کہنے لگے ہم اپنی پوجہ کرنا چاہتے کہاں کریں نبی نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر کرو انہوں نے کہا ہم چہرہ مشرق کی طرف کر کے اپنی پوجہ کرتے ہیں فرمایا تم چہرہ دودھ نکال کر پھلایا وہ کہنے لگا کئی دنوں کا مسافر ہوں مجھے اور دودھ چاہیے نبی ایک اور بکری کا دودھ نکال کے لائے لکھائے روایتوں میں سات بکریوں کا دودھ نکال کر اس غیر مسلم کو پھلایا ٹھہرایا اور صبح عزت سے رخصت کیا میرا نبی غیر مسلموں کے لئے بدجب وحد کے موقع پہ کسی نے کہا نا کہ آپ مسلکین کے لئے بددعا کریں کہا کہ میں لعنت بن کر نہیں آیا ہوں میں رحمت بن کر آیا ہوں جب کہا گیا کہ جو اپنی سقیف کے تینوں نے ہلاکت دیا آپ بددعا کریں فرما اللہ مہد سقیف یا اللہ سقیف والوں کو ہدایت عطا فرما اور کہا میں کیوں بددعا کروں میں انسانوں کے لئے ہلاکت بن کر نہیں آیا میں انسانوں کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں سب کے لئے بیٹھیوں کے لئے عورتوں کے لئے میں اپنے آپ ختم بریک دے رہا میرے پاس امرجنسی بریک بھی کرنا لیکن کبھی تم حقائق میں تاریخ اور پنے اٹھا کے دیکھو اور پھر مجھے ہمیں آکے بتاؤ کوئی ایسا دھرم جس نے عورت کے گدروں میں جنت رکھی ہو یہ اسلام ہے جس نے کہا عورت جب بیٹھی ہوتی ہے اس کے سر پر افت کی چادر ہوتی ہے عورت جب بہن ہوتی ہے اس کے سر پر عصمت کی چادر ہوتی ہے عورت جب بیوی بنتی ہے اس کے سر پر وفا کی چادر ہوتی ہے لیکن عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں کے چرنوں میں جنت آ جاتی ہے ماں کے قدموں میں جنت آ جاتی ہے میں نے کئی پروگراموں میں کہا اس پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو میرا نبی یتیموں کے لیے فاقہ کسولوں کے ٹیلر تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا اپنے ہاتھ سے کپڑے سیئے امی آشا نے کہا مجھے تو میں سی لیتی ہوں کہا نہیں میری امت میں سے لوگ آئیں جو کپڑا سیئیں گے کوئی ان کو تانہ نہیں دے یہ حقیر ہے قریب ہے لوگوں کو کپڑے سیتا ہے ارے کپڑے سینا کوئی عیب نہیں محمد کی سنت ہے او موچی تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا اپنے ہاتھ سے جوتے کو سیاں اور کٹھا ہم ہی آئیشہ نے میں اپنے ہاتھ سے جوتا سی کر اس غریب کا سر اونچا کرنا چاہتا ہوں کہ جوتے سینا کوئی عیب نہیں ہے محمد کی سنت ہے اور ساری انسانیت کے لیے اور سارے خیوانات جمادات کے لیے سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا بس واغ داوانا یہ تطہیر کی رت یہ نکھری فدا یہ چھائی ہوئی رحمت کی گھٹا یہ کھلتی ہوئی انما کی تکان یہ ہر سنت حق سر رہو کی ادا یہ قوس قضاء علم عرفان کی یہ رعنہ یا عکس بزدان کی یہ نقش جنو کے نکھر تے ہوئے یہ ملک ترچو لالو گہر یہ چمکتی ہوئی عقل کی رہ گزر یہ سبزے پہ شب نم کی پرچھائیاں یہ تاروں کی خواب انگرائیاں یہ موٹی صدف سے نکلتے ہوئے یہ شرر راب گینوں میں ڈھلتے ہوئے یہ مستی کی بہتی ہوئی آبجو یہ بڑھتی ہوئی شوق کی آبرو یہ دل میں بگلتی ہوئی آرومنگ یہ پہتے ہوئے رنگ بھی سنگ سنگ یہ مہتاب ذروں میں بٹھتا ہوا یہ خرشید شیشوں میں کٹھتا ہوا یہ باب حرم جگمگاتا ہوا یہ سارا جہان ڈگمگاتا ہوا زمین پر اترتے ہوئے انبیاء لبوں پر حیسن لے علاقی صدا مرحبا مرحبا یہ کون آ گیا خموشی کا یہ کیسا پسو چھا گیا یہ بدر تجا ہے یہ شمس زوہا یہ تخلیق کون نین کا راز ہے پشر ہے مگر نور کا ناز ہے مسرد سے چھوپے میری زندگی کہ نبیوں کی مکمل ہوئی صلی اللہ وآلہ سلام